بولو ایک لمحے میں کیا وہ تمام لوگوں کی فریادوں کو سن لے گا جو ہزاروں سے اگروں لوگ پکار رہے ہیں یا اس کے یہاں لائن لگانے کی ضرورت پڑے گی اللہ اکبر یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں گونجتے ہیں اور اس کا کوئی جواب دنیا کا مائی غلال دے سکتا جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں چلو ہم یہ بھی مال لیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ہستی کو جو زندہ ہے یا مردہ اس ہستی کو کبھی نید بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے سوال ہے کی نہیں ہے یہ یا اس ہستی کو نید بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اگر اسے نید آتی ہے تو پھر تو ہمارے پاس اس کے ٹائم ٹیبل کی ایک لسٹ چھونی چاہیے کہ وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے ہمارے اللہ کی شان تو یہ ہے کیا ہے اللہ لا الہہ اللہ هو الحی القیوم لا تاخذه سنتن ولا اسے نہ نید آتی ہے نید تو نید ہے اسے اوگ تک نہیں آتی ہے یہ ہمارے اللہ کی شان ہے لیکن اللہ کے سوائے جس کو پکارنا چاہ رہا ہے چاہے وہ ہستی زندہ ہو یا مردہ اسے کبھی نید آتی ہے یا نہیں اگر نید آتی ہے تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نید آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں جب وہ جاگ رہا ہو اس کے نید میں ہم ڈیسٹرڈ نہ کریں یا پھر یہ بتلایا جائے کہ اسے کبھی نید ہی نہیں آتی اور جسے کبھی نید نہیں آتی وہ کون ہے بولو نمبر پانچ ایک شخص گونگا ہے کیا ہے گونگا ہے گونگے بھی ہوتے ہیں نا یا کوئی انسان کسی ایسی مشکل میں پھسا ہوا ہے کہ اس کا گلہ بند ہے بدا ہوا بچارہ آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی اگر وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل اللہ کے سوا اس ہستی کے لئے پیش کرتا ہے جو زندہ ہے یا مردہ دل ہی دل میں اپنی مشکل کو پیش کرے تو کیا وہ ہستی اس کے دل کی فریاد بھی سن سکتا سن سکتی ہے ہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے تو ایک گونگا اگر پکارنا چاہے یا غوث المدد تو آواز تو اس کو نہیں نکلتی ہے دل میں کہے گا نا وہ تو کیا غوث پاک کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے سوال ہے یا جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتے یہ میرے بھائی انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف چھوٹی بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اگر وہ تمام اگر وہ ہستی جس کو وہ پکار رہا ہے وہ آدمی یا وہ شخص تمام مشکلات اگر اس بندے کو کوئی مشکل آتی ہے تو ظاہر ہے زندگی سے لے کر موت تک بہت سارے مشکلات جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک بہت سارے مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے اور اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے تو پھر یہ بتلاو غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہے کی نہیں اور اگر غیر اللہ کے سوا کوئی ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے تو پھر بتاو اللہ کی کیا ضرورت ہے سمجھ آرہی یہ بات کی نہیں آرہی نعوذ باللہ یہ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اللہ کر لیتا ہے کچھ باتیں یہ عوذ باللہ چلو اس کا بھی ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ غیر اللہ جس کو یہ پکارتے ہیں چاہے ولی ہو نبی ہو پیر ہو جن کو یہ مشکل کشا تم سمجھتے ہو حاجت روار سمجھتے ہو تمام اگر یہ ان کو حاجت روار مشکل کشا سمجھتے ہو اگر یہ تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ تمام مشکلات پر حل کرنے پر قادر ہیں یا اگر یہ تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر یہ نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر یہ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو اور کچھ مشکلات کے حل کرنے کی ذمہ داری ان کے سامنے ان کے اوپر ہو تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں ہے گی نہیں حقیقت ایک سوال ہے گی نہیں سوال اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے یا مشکلات کو حل کرتی ہے کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے سمجھو ذرا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے اللہ کے سوا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے کیا وہ مشکلات میں ڈال بھی سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات کے حل کرنے پر ہم نے تو آج کل کسی کو مشکل میں ڈالتے بھی نہیں دیکھا سب کو مشکل کشہ ہی کہتے بھی دیکھا یا علی توڑ دشمن کی نہیں یا علی مشکل کشہ اگر وہ مشکل کشہ ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں ہے کی نہیں اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے سمجھو اس کو سمجھ میں آرہی بات کی نہیں آرہی اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے نوزباللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں نکالتے ہیں تو نوزباللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئے ہیں ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا نوزباللہ میرے بھائی اسی طرح سے نمبر نو ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں تو اب یہاں سپوز بلفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مسیر ہو ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مسیر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مسیر ہو تو دونوں دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیر ہو اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے بولو تو جو زندگی بھر جب مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو ہے کی نہیں میرے عزیزو یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگو یہ پاکھنڈی یہ مکار یہ عیار یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی یہ جبے یہ تصویہ یہ دستار یہ پکڑیاں یہ ولایت کے نام پر جو دنگیں بجوار ہیں یہ سب اس پاپی پیٹ پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرقین مکہ کے ہیں نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا کیوں اگر رام رکھیں گے اگر لات رکھیں گے منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تم مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے اس لیے نام بھی چینج کر کر کے کسی کو غوث آدم کہا گیا کسی کو قطب عالم کہا گیا کسی کو داتا گنج کہا گیا کسی کو غریب النماز کہا گیا کسی کو امیر النماز کہا گیا کسی کو سلطان الہند کہا گیا نام چینج کر کے بلکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرقین مکہ کیا کرتے تھے اور بلکہ مشرقین مکہ سے بھی بترین قسم کے عامال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے جو قبروں کے اوپر جا جا کر کے اور میرے عزیز تواف سجدے سب کچھ یہ چاہے جزائر ہو چاہے یہ مغرب ہو یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں گلی گلی میں سوریہ میں مغرب میں تیونس میں مصر میں گلی گلی میں مزاروں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے اور ان کی زلط اور رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے توحید و سنت کا ملک ہے